بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اعلیٰ کا ریٹہ جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ہی بات کریں گے ریٹ آپ کے سامنے ہے تقریباً دو سو چوراسی روپے تھرٹی ایٹ پیسے کل کی نسبت تقریب ہے اس میں آپ وہ نے تیس پینتیس پیسے تیس پینتیس پیسے ڈالر مزید کم ہوا جو کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کو پتا ہے روز کم ہو رہا ہے پیسوں کے حساب سے برحال جی یہ دو سو بہتر تہتر سے دوبارہ اب ہوا تھا دو سو چیس ستاسی پر پہنچا ابھی دوبارہ سے پھر ڈاؤن ہو رہا ہے اور اگر یہ ریٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو میں ایک بھائی کا کمینٹ دکھانا چاہوں گا ان کا کمینٹ تھا کہ سلام بھائی فوری بینک کا جو انہوں نے مجھے ریٹ بتایا کہ میں نے بھیجے ہیں فوری بینک سے یہ کل کا ریٹ تھا جی اور پچھتر روپے چالیس پیسے ریٹ لگا کل والا جو ریٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اگر ہم بات کریں بھائی ریا ریٹ کے مطلق تو آپ کو ایک چیز میں ویسے پرتیسیوں کے لیے میں اس کو بولوں گا یار وہ کیا پاکستانیوں کے لیے تو چلو مان لیتے ہیں اچھی خبر ہو یہ بسورت اس کے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شر رکم ہو مہنگائی کام نیچے خاص کر وہ چیزیں جو عام آدمی بھائی لیتا ہے اچھا بارال جی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم ایف ستر کروڑ ڈالر ستر کروڑ ڈالر تھی دوسری قسط کا اجراء جنوری میں ہونے کا امکان یعنی کہ جنوری میں بھائی آئی ایم ایف پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر یا اس سے کم دے سکتا ہے دوسری قسط اور بات صرف آپ کو بتانے کا میرے مقصد یہ تھا کہ اگر واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے تو بھائی پھر جنوری میں بھی ریال کا ریٹ اب نہیں ہوگا ابھی ریٹ اچھا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے ایک افتہ یا دس دن پندر دن کے بعد اس میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے بارال جی اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو آپ کو پہلے میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ دکھا رہا ہوں آج کا اوپن مارکیٹ کا بھائی ریٹ دیکھ لیں پجتر روپے پچاس پیسے ساڑھے پیتر پہ آج کا ریٹ پیتر پہ چالیس پیسے میں نے دیکھا پیتر پہ پچاس پیسے کیا نہیں کہ پیتر پہ پچاس پیسے کے راؤن میں آپ کو پاکستان میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ مل جائے گا ریال کا سوری اور اگر بات کریں محترف بینکوں کے حساب سے تو آج کا بھائی ایکسچینج ریٹ جو رہا وہ پجتر روپے بہتر پیسے رہا کل کی نسبت اس میں بھی گراؤٹ دیکھنے کو ملی اور اگر انڈین بات کریں تو بیس روپے اٹھارہ پیسے منگلہ دشتہ کا انتیس ٹکے بات تیس پیسے محترف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں ایسٹی سی پہ آج کا جو ریٹ دے رہے ہیں پجتر روپے تیم پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ایسٹی سی سے بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی موبیل ہے آپ سے گھر بیٹھے جب چاہیں کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ بار اگر بات کہت حویل راجی راجی بینکی بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سات پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر ویسٹرن یونین سے آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو بھئی منی گرام کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی میں نہیں یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ رہا پجتر روپ جی پجتر روپے چھے پیسے اور دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھائی سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چودہ پیسے اور فوری بینک وہی میں نے آپ کو ریٹ جو پہلے بتایا کل کھا تھا پجتر روپے چالیس پیسے بھائی نے بتایا آج پجتر روپے چودہ پیسے ہو چکا یعنی کہ اس میں بھی تقریب انہ آپ بول رہے ہیں کہ بیس پچیس پیسے کی کمی ہوئی آج اور دس سترہ اور تیسٹر الفیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو پجتر روپے تیرہ پیسے آج کا ریٹ دس سترہ اور تیسٹر الفیس اور اگر ہم بات کریں بھائی بینک جزیرہ سوری کوئک پی کی تو بھائی کوئک پی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سترہ پیسے دس سترہ اور تیسٹر الفیس کے ساتھ ریٹ ابھی بیسٹ ہے آنے والی وقت میں مجھے لگتا ہے کہ ریٹ ڈاؤن ہوگا